ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے جو نورتن نائٹ اور ویلنگٹن کے بیچ میں یہ فیس ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا سپر اس میں ٹی ٹونٹی کا یہ لیگ نیوز لینڈ میں کھیل جاتی ہے اور یہ بہت اچھی لیگ ہوتی ہے کیونکہ اس لیگ میں آپ کا پلیئر مس ہونے کی چانسز نائنٹی نائن پرشنٹ نہیں ایک پرشنٹ ہی چانس رہتا ہے کہ آپ کا اس میں پلیئر مس ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیموں نے اور جتنے بھی ٹیمز اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے وہ سارے ٹیم بارہ میمبر کا اسکوارڈ میس سے پہلے اناؤنس کر دیتی ہے جس سے آپ کا 99% کوئی بھی پلیئر مس نہیں ہوگا تو ہم بات کرنے والے ہیں دونوں ٹیموں کے پلیئنگ 11 کے بارے میں اور کچھ ایمپورٹن نیوز کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاست تک پورا دیکھنا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ کو ان سارے میچے کی سکز ڈری میلین کی گرین لیگ کے ٹیم کا ویڈیو چاہیے تو آپ کو میرا نیو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو میرے نیو چنل کی لنک مل جائے گی یا آپ یوٹیوب پہ پہ جائے کے سرچ کر سکتے ہو میرے نیو چنل کا نام ہے فینٹسی ٹیم 11 اس چنل پہ آپ کو ہر میچ کی سکس ڈریم لینڈ کی گرین لکھ کا ٹیم کا ویڈیو مل جائے گا تو آپ اس چنل کو پہ سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ تک نوٹیفکیشن پہن جائے گا تو ہم سب سے پہلے بات کرنے والے وینیو کے بارے میں تو یہ میچ کھلا جائے گا سیڈون پارک ہیملٹن کے گراؤن میں اس گراؤن کی جو پیچھ رہتی ہے وہ بیٹسمن این بولرز دونوں کو برابر سپورٹ کرتی ہے یا یوں کہ اس گراؤن کی پیچھ سیونٹی پرشنٹ بیٹسمن کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ کو اس میچ پر 160 پلس سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم آگے بات کرنے والے ہمارے اس میچ کے کیوشن کے بارے میں تو اس میچ کا کیوشن یہ رہنے والا ہے کہ ٹیم سیفرٹ اس میچ میں کتنے چوکے لگائے گا آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو آپ کو اٹھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے کمنٹ اگر آپ کا جواب میرے پاس کمنٹ سیکشن باکس میں سب سے پہلے آتا ہے اور آپ کا جواب ہوتا ہے ایک دم صحیح میں تو میں آپ کو ٹونٹی فائر یو کا پی ٹیم کے اس برے اسٹرنٹ دینے والا ہوں کیوشن آج کا یہ ہے کہ ٹیم سیفرٹ اس میچ میں کتنے چوکے لگائے گا ہم آگے بات کرنے والے ہیں کہ اس میچ میں نورتر نائٹ کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی کہ بارہ میمبر کا اسکوارڈ ٹیم نے اناؤنس کر دیا ہے انٹرم دیوگیت جو کہ بہت ہی اچھے اولڈر آپ کو بیٹنگ اور بولنگ میں اچھے گا سے پہلے آ سکتے ہیں اور ٹیم سیفرٹ جو کہ ٹیم کے ویکیٹ کی پر ہے اور یہ ایک انٹرنیسل لباز ہے ان کے بارے میں سب جانتے ہیں یہ دونوں آپ کو اس میچ میں اوپننگ کرتے ہیں آجائیں گے اور دونوں بہت شاندار بلے باز ہے بات کرتے ہیں دینیل فلین کے بارے میں یہ بھی ٹھیک ٹاک بیٹنگ کر سکتی ہے ہو سکتا ہے ان کا بیٹنگ اوڈر اپن نیچے ہو سکتا ہے دینیل میچل جو کہ ایک اولڈ اوڈر بہت شاندار بیٹنگ کرتے ہیں وہ ساتھ میں ہر میچ میں تین سے چار اور پورے کریں گے تو یہ بھی آپ کو بولنگ اور بیٹنگ سے پہنچ دلا سکتے ہیں دین بروونی جو ٹیم کے کےپٹن اور اچھے گا سے بیٹنگ کر سکتے ہیں ان کا بھی بیٹنگ اوڈر کے سی بیٹنگ اوپن نیچے ہو سکتا ہے پیٹر بوکوک بھی آپ کے لئے ایک سیب اوپسن ہے اسکورٹ جو کہ بہت اچھے اولڈ اوڈر ہے یہ ایک بیہاری میچ میں دو سے تین اور کراتے ہیں اور بولنگ بھی اچھے کاسی کر سکتے ہیں میچل سیٹنر یہ ایک انٹرنیشنل پلیئر بہت اچھے پلیئر ہے اگر ان کو بیٹنگ کرنے کا مکامل تھا تو یہ بھی اچھے کاسی بیٹنگ کر سکتے ہیں پیٹ ہیمٹون بھی آپ کے لئے ایک دم سیف ہے یہ بھی بہت اچھے اولڈ اوڈ اوڈر ہے اچھے کاسی ہیٹ لگا سکتے ہیں جیک گیبسن اور اس شوڑی تو یہ پلیئر ہوں سکتی ہے نورتھ نائٹ کی اس میچ میں باقی جو کلیڑی بینچ پہ ہے بریٹ رینڈل بری بہت اچھے اولڈ اوڈر لیکن ٹیم نے پہلے تین اولڈ اوڈ اوڈر مجھے لگتا ہے ٹیم میں اویلی بل ہے تو مجھے لگتا ہے ٹیم موقع نہیں دے تو بریٹ رینڈل آپ کے لئے اس میچ کے لئے بہت زیادہ رسک کرے گا جو مجھے لگتا ہے 95% پلینگ ایلیون ہوں چاہیے وہ یہی پلینگ ایلیون رہے گی باقی آپ کے لئے سارے پلیس یہ ایک دم سیف ہے ہم آگے بات کرنے والے اس میچ میں ویلنگٹرن کی پلینگ ایلیون کیا ہو سکتی ہے ٹوم بلنڈل جو ٹیم کے وکیٹ کیپر ہے اور مولکم نوفل یہ دونوں آپ کو اس میچ میں اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ٹوم بلنڈر بہت اچھے یہ بیٹس میں ہے اور زیادہ ہارٹ ہیٹنگی بیٹس میں ہے بات کرتے ہیں نوفل کی یہ بہت اچھے اچھے اول ڈاونڈ رہے ہیں اچھے کاسی بیٹنگ کرتے ہیں اور ساتھ میں چار اور پورے کریں گے تو آپ کو بیٹنگ اور بولنگ سے اچھے کاسی سپ موندلا سکتے ہیں بریسویل جو کہ بہت اچھے بیٹنگ کر سکتے ہیں ڈیون کونوی بھی ٹک ٹاک بیٹنگ کر سکتے ہیں جیمی نیچان جو کہ بہت اچھے اول ڈاونڈ رہے ہیں ساتھ میں چار اور پورے کرتے ہیں اور اپنے اچھے کاسی بیٹنگ کر سکتے ہیں بڑے ہیٹ بھی یہ لگا سکتے ہیں ایڈم ہوز بھی آپ کے لئے بہت اچھا گرین لیگ کے لئے اپسن ہو سکتا ہے بن ہیمیز بینٹ بھی بہت اچھا آپ کے لئے اپسن ہے بہت اچھی یہ بولنگ کرا سکتا ہے نیوٹون ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہو لکھ وٹکوک یہ بہت اچھے اولڈر اگر ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملتا تو اچھے کسی یہ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جٹن پلیر یہ بھی بہت اچھی بولنگ کر سکتے ہیں تو یہ پلیئنگ لئے ہو سکتی ہے فیلنگ ٹین کی اس میں حجم ہے باقی جو کھلی بینچ پہ پولار مجھے تک پولار کو ٹیم ہوکا نہیں دیکھی 95% آپ کے لئے یہ پلیئنگ لئے ایک دم سیف ہے اور کوئی بھی نچ آتی ہے پلیئرز کے بارے میں یا پلیئرز کے انجری کے بارے میں تو آپ ایک بار میرے سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا اور آپ مجھے اب تک سوشل میڈیا پہ فولو کرنا چاہتے ہو تو انسٹرگرام کے لئے کہ آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپشن مل جائے گی آپ انسٹرگرام پہ مجھے فولو کر سکتے ہو کوئی بھی آپ کو کنسی جنو تو آپ مجھے انسٹرگرام میں پوچھ سکتے ہو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھئی ویڈیو کو لائک کر دینا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہم آگے بات کرنے والے ہیں ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں تو یہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اگر اب تک آپ نے ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرائب میں ٹیلیگرام گروپ کی لائک مل جائے گی اگر کوئی بھی نہیں ہو جاتی ہے کسی بھی پیلئر کے بارے میں تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپڈیٹ کر دوں گا تو جلدی سے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ جوئن کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرائب کی لائک پہ مل جائے گی ہم آگے بات کرنے والے کریق ڈیوالیں کے بارے میں تو اگر اب تک آپ نے کرکڑول کا ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں ہے تو آپ جلدی سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کو بہت یہ اچھا اور ہنڈر پرشن یہ ٹرسٹیٹ ایپ ہے اسی ویڈیو کا ڈسکریپٹین میں آپ کو کرکڑول ایپ کی لنک مل جائے گی آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور اس ایپ میں ایک بار آپ سو دو سری پر ڈپوزڈ کر کے کھیل کے دیکھو مجھے امید آپ اس میں کم اماؤنٹ ڈپوزڈ کرو گے اور اچھا اماؤنٹ آپ وین کر کے ویڈرو کر سکتے ہو کیونکہ ابھی اس ایپ میں بہت زیادہ لوگ کمپٹیشن ہے جس سے آپ کا ویننگ پرشنٹیز بھی بڑھ جائے گا اور آپ صرف کرکڑول میں آپ کو صرف آٹی پلیرز کو اپنی ٹیم میں پک کرنا ہے گیارہ پلیرز کو آپ کو اپنی ٹیم میں پک بھی نہیں کرنا ہے آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کرکڑول میں ٹیم کیسے بنا کا جانے میں سکتے ہو تو بات کرنے والے سیم ایٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیکشن aluminium کو آپ پک کر سکتے ہو تو سب سے پہلے میں کرنے ٹیم میں کرنے iels کو برسجو 넘ے ہوں Wisconsin baixo میں اپنی ٹیم میں کروں گا نیکیلی تھرڈ میں میں اپنے ٹیم میں کرنے پک کرنے والے ہوں دینیل فلین کو تو یہ ہمارے تین بیٹس میں نہ ہو گئے اب آگے بات کرتے ہیں اولڈرانو سیکشن کے بارے میں تو آپ میں کرکڑل کے اپنے دو اولڈرانوز کو پک کر سکتے ہو انٹرم دیوکیچ کو میں نے سب سے پہلے اپنے ٹیم میں لیا اور سیکنڈ میں اپنے ٹیم میں اولڈرانو نیلے والوں نو فلکوں آگے بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کے بارے میں تو فرسٹ میں اپنے ٹیم میں بولرز کو پک کرنے والوں ہمیز بینٹ اور سیکنڈ بولرز میں اپنے ٹیم میں لینے والوں اس شوری تو آپ اس طریقے سے آٹھ پلیئر کو کرکڑل کی اپ میں پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوز کی بارے میں تو کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں رکھا ہے انٹرم دیوکیچ کو اور وائس کیپٹن میں اپنے ٹیم میں رکھوں گا ٹیم سیفٹ کو تو کرتے ہیں دن اور بات کرتے ہیں ہم اس میں لیکس کے بارے میں اور آپ کی ڈویل کی اپ میں ٹیم ہونے کے بعد میں بھی ٹیم کو ایڈیٹ کر سکتی ہو جس سے آپ کا کوئی بھی پلیئر بھی مس نہیں ہوگا تو بہت ہی اچھا ہے یہ پہ لیکس کے بارے میں بات کروں تو آپ یہاں بے سب سے پہلی گرین لگ دیکھ سکتے ہو بہت اچھا ہے اس میں گرین لگ بھی اپن ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی لگ جوئن کر سکتے ہو اسمول لگ کی میں بات کروں تو اسمول لگ کی بھی ساری لگ آویلیبل ہے آپ اسمول لگ بھی جوئن کر سکتے ہو اور ہیٹ ٹویٹ کی بھی ساری لگ آویلیبل ہے آپ ہیٹ ٹویٹ کی لگ بھی جوئن کر سکتے ہو اور آپ اچھا ماؤڈ ون کر سکتے ہو ایک بار میرے کہنے سے سیپ کو ڈاؤنڈوڈ کر اور کھیل کر دیکھو ہنڈر پرشنٹ ٹرسٹے ڈے پر کوئی بھی کنفیج رہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکسن بوکس میں پوچھ سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ڈرم میلون کی ٹیمز کے بارے میں جو میں نے آپ کے لئے بنائی دو ٹیم ایک چھوٹے لگ کی ٹیم اور ایک میں نے بنائی آپ کے لئے گرینڈ لگ کی ٹیم تو سب سے پہلے بات کرنے والے ہم چھوٹے لگ کی ٹیم کے بارے میں تو ویکٹ کی پرسیکسن کے لئے بہت سارے آپ کے سامنے اوپسن ہے آپ کو اپری ٹیم میں ویٹلین کو نہیں پیک کرنا وہ یہاں سے جونز کو نہیں پیک کرنا ہے بلنڈل سیفٹ اور بوکو یہ تینوں آپ کے لئے ایک دم سیف میں نے اپری ٹیم میں ٹیم سیفٹ کو لیا ہے آپ چاہتے ہو تو ٹوم کو بھی لے سکتے ہو آپ کے لئے پیٹر بھی ایک دم سیف اوپسن ہے آگے ہم بات کرتے ہیں بیٹسمن سیکسن کے بارے میں تو چار بیٹسمن کو میں نے اپری ٹیم میں لیا ہے ڈیون کونوے ڈین برونی اور میچیل بریسفیل ڈینیل ان چار بیٹسمن کو میں نے اپری ٹیم میں لیا ہے اگر ادرس اوپسن کی بات کروں تو کین ویلیمسن کوری انڈرسن اور کے لئے تینوں نہیں آپ کو ان تینوں کو پیک نہیں کرنا ہے پولارڈ اسکوارڈ میں شامیل کھیل سکتا ہے چانسز بہت ہی کم اگر آپ گرین لگ میں اس کے لینا چاہتے ہو تو بہت الگ ہے فلیچر نہیں یا آپ کو اپنی ٹیم میں فلیچر کو پیک نہیں کرنا ہے یا سی ہے آپ کو بھرت کو آپ کو اپنی ٹیم میں پیک نہیں کرنا ہے ایڈم ہو سا آپ کے لئے بہت اچھا اوپسن ہو سکتا آپ انہیں اپنی ٹیم میں لے سکتے ہو باقی کوئی بھی آپ کے لئے سیف اوپسن ہے نہیں آگے بات کرتے ہم اول ڈاونڈ سیکشن کے بارے میں تین اول ڈاونڈ اسکو میں نے اپنی ٹیم میں لیے ملکول نوفل زیمی نشان اور اینٹم دیوکچ ان تین اول ڈاونڈ اسکو میں نے اپنی ٹیم میں لیے آپ کے لئے ڈیریل میچل ایک دم سیف بہت اچھا اول ڈاونڈ آپ انہیں اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں وڈگو آپ کے لئے اپسن ہے اور اگر اپسن کی بات کو تو آپ کو کولنگ ڈگرینڈ آپ کو پیک نہیں کرنا ہے اسکوٹ آپ کے لئے ایک دم سیف ہے راتشین کو آپ کو اپنی ٹیم میں نہیں لینا ہے اور بیٹ ہیمٹن بھی آپ کے لئے ایک اپسن ہے آگے بات کرتے ہیں بولنگ سیکشن کے بارے میں تو زینتل پٹیل ہیمیز بینٹ اور میچل سینٹن ان تین بولرز کو میں نے اپنی ٹیم میں لیا ہے اگر اگر ایڈرس اپسن کی بات کو تو ٹیم ساؤت ہی نہیں ہے برینٹ نہیں ہے اور ٹرینٹ بولٹ نہیں ان تینوں کو آپ کو اپنی ٹیم میں پیک نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ کے لئے وین بک بھی نہیں ہے اور اگر میں سیف اوپسن کی بات کروں تو کوئی بھی آپ کے لئے مجھے اتنا چاہ اور سیف اوپسن دیکھ نہیں رہا ایک آپ کے لئے برینٹ رینڈل کا اوپسن لیکن اتنا یہ خاص اوپسن نہیں ہے تو کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوئیز کے بارے میں زیمی نشام کو میں نے بنائے کیپٹن اور نوفل کو میں نے بنائے وائس کیپٹن اگر آپ کیپٹن وائس کیپٹن سنگانا چاہتے ہیں تو ٹیم سیفرڈ کونوے ڈین بریس فیل ڈینیلی سارے آپ کی لئے کیپٹن وائس کیپٹن کے لئے بہت اچھی چوئیز ہے انٹرم دیوکیچ کو بھی آپ کیپٹن وائس کیپٹن بنا سکتے ہو ٹیم کو کرتے ہیں سیم اور بات کرتے ہیں فائنل پرویو کے بارے میں تو ویکٹ کیپٹر سیکسن میں ٹیم سیفرڈ بیٹنگ میں کونوے برونلی بریس فیل ڈینیل اول ڈاؤنڈو سیکسن میں زیمینی شام انٹرم دیوکیچ نوفل بولنگ میں بینیٹ پٹیل اور سیٹنر تو کیپٹن میں نے اپنے ٹیم میں بنائے زیمینی شام کو اور وائس کیپٹن مالکوم نوفل کو تو یہ رہے گی میری سمول لگ اور ہیٹ ٹو ایڈ کی ٹیم سیکنڈ ٹیم کی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کے لئے بنائے گرینڈ لگ کی ٹیم وکیٹ کی پر سیکسن میں ٹوم بلنڈیل کو میں نے اپنے ٹیم ملئے بیٹنگ میں ایڈم ہوس کونوے برون لی ڈینیل فلین اول ڈاؤنڈو سیکسن میں انٹرم دیوکیچ زیمینی شام اور میچیل کو بولنگ میں اس شوڑی بینیٹ اور جیتن پٹیل تو کیپٹن میں نے اپنے ٹیم رکھا ہے انٹرم دیوکیچ کو وائس کیپٹن میں نے رکھا ہے بلنڈے لگو تو یہ رہے گی میرے گرینڈ لیگ کی ٹیم انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں میٹرنی ملئے میں کھیلنے والا ہو سکے تو آپ بھی انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں کھیلنے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے آپ کے لئے بیسٹ اور سیفٹ ٹیم بنانے کی کوشش کی ہے باقی آپ چاہو تو اپنے ٹیم میں ایک دو چینجز بھی کر سکتے اور کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ چینجز کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹیلیگرام گروپ کی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن مل جائے گی آپ ٹیلیگرام گروپ بھی ہمارا جوئن کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے اگرے ویڈیو میں بہت ہی جلد تب تک کے لئے دھنیواد